سپیکر آزاد کشمیر قانون سادہ ساملے شہدری انوار الحق بلا مقابلہ وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے بلا مقابلہ انتخاب کے باوجود ایوان میں ووٹنگ کرائی گئی تو باون میں سے ارتالی سرکان نے ان کو ووٹ دیا سابق وزیراعظم تنویر علیہ السلام کا کہنا ہے کہ شہدری انوار الحق نے عمراند خان کو دھوکا دیا ہے کئی روز کے جوڑ توڑ کے بعد آزاد کشمیر کی وزارت عزبہ کا مسئلہ حل ہو گیا سپیکر قانون سادہ ساملی شہدری انوار الحق آزاد کشمیر کے بلا مقابلہ وزیراعظم منتخب ہو گئے ان کے مقابلے میں کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے تاہم پھر بھی ایوان میں ووٹنگ کرائے گئی تو اٹھالی سرکان نے ان کو ووٹ دیا وہ آزاد کشمیر کے پندر بے وزیراعظم ہیں آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیراعظم نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تربیت یافتہ سیاسی کارپن ہوں کسی حادثے کے نتیجہ میں نہیں آیا رویوں میں تبدیل علانہ ہوگی اس میں کوئی نوزی رہنے ہیں کہ میں آزاد ازاد کی عزیز سے یہ انتخاب بڑا پی ٹی آئی کے دوستوں نے مجھے ووٹ دیا لیکن اسمبلی سے بھی کوئی انکار نہیں کہ آزاد پی ٹی آئی کے دوستوں نے مجھے ووٹ دیا تو میں کیا صرف ان کو رنگے ان نے نہیں دیا سابق وزیراعظم سردار تنویر علیہ السلام نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا چہدری انوار نے عمران خان کو دھوکا دیا حضرت چلا ہے کہ ہمارے جس پیکر سے چہدری انوار صاحب وہ پاکستان تحریکی انصاف کی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی بچانے کے لیے یا حکومت بچانے کے لیے ایک سٹپ اٹھا رہا ہوں اور فارم راک کی صورت میں آگے آ رہا ہوں اور پاکستان تحریکی انصاف کو بھی اور پاکستان پیپلز بارٹی کو بھی یہ کہا کہ میں فارم راک مارا مجی مران خان صاحب نومینٹ کریں گے لیکن ان کے سامنے میں پی ٹی آئی ہوں اور آپ کے سامنے میں فارم راک چہدری انوار الحق ایلے سات ممبر سے دوہزار اکیس قیام انتخابات میں ممبر اسمبلے منتخب ہوئے وہ دوہزار اکیس سے بطور سپیکر قانون ساز اسمبلی خدمات انجام دے رہے تھے وہ اس سے پہلے بھی ایک بار سپیکر اور وزیر رہ چکے ہیں وہ سابق سینئر وزیر چہدری صحبت علی مرہوم کے صحاب زادے ہیں